موسیقی نواز شریف صاحب وہاں پر پہنچے زرداری صاحب بھی وہی پر پہنچے اور اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب نگران وزیراعظم کے لیے اسحاق دار صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے یعنی ان کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے کم از کم ان دو جماعتوں کی حد تک تو کیا وہی اب نگران وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس سوال کے ساتھ ہی کئی اور جواب اور سوال جڑے ہوئے ہیں کیا اس سے اندازہ لگایا جائے کہ پھر کس قسم کا یہ الیکشن ہوگا کیا واقعی یہ ایک غیر جاندار شفاف الیکشن ہوگا پھر یہ بھی کہ کیا وقت پر انتخابات ممکن ہو پائیں گے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ خبریں تھیں کہ اگر کوئی ماہر معیشت بن گیا انگران وزیراعظم تو شاید اس کا مطلب ہوگا کہ ڈیلے ہونے جا رہا ہے انتخاب تو کیا واقعی اب بھی اس کا چانس برقرار رہے گا یا پھر اپنے ہی اعتماد کے بندے کو اسی لیے لگایا گیا ہے کہ وہ بروقت انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کو یقینی بنائیں تو یہ بہت سارے سوال ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب تو واپس نہیں آ رہے لیکن مریم نواز صاحبہ واپس آ چکی ہیں تو کیا اب وہ آ کر کوئی معاملات کو ان کے لیے راہ ہموار کرنے والی ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے اور پھر اس سے جڑے باقی جو مختلف سیاسی جماعتیں ان کی کیا پلاننگز ہیں انتخابات کو لے کر کے تو یہی ہمارے آج کی ٹاپیکس آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں اور خاص طور پر خوش آمدید کہتی ہوں میں سینئر تجزیہ کار اثر کازمی صاحب کو ہمارے ساتھ آج اسلام باسٹر کے موجود ہیں اثر کازمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بات کا آغاز کریں گے عمران صاحب سے عمران صاحب جو اب یہ بھی خبر آئی ہے اسحاق ڈار سے متعلق اسحاق ڈار صاحب کا نام پہلے تو کہیں پر بھی نہیں تھا جو مختلف نام فلوٹ ہو رہے تھے گزشتا کچھ دنوں میں پھر اچانک سے یہ نام آیا اور اب ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ نام کم از کم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حد تک فائنل بھی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسمینا دیکھیں ہم پہلے بھی اس پروگرام میں بات کر چکے ہیں پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ جو نام پہلے آتے ہیں وہ جانبوج کے ایسے نام فلوٹ کی جاتے ہیں جنہوں نے نہیں بننا ہوتا اور ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ اگدم سے اچانک کوئی نام آتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے جہاں تا کہ ساگڈار صاحب کے نام کی بات ہے تو یہ جو ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت امکانات اس بات کے ہیں کہ ساگڈار صاحب جو ہیں یہ دنگران وزیراعظم بن جائیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق یہ کل سے ویسے مارکیٹ میں ان کا نام فلوٹ ہوا ہے اور کل شام کے بعد اچانک سے یہ سامنے آیا اور اس کے بعد ذرائع کے مطابق اس پہ صرف پاکسن پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی متفق نہیں ہوئے بلکہ اس پہ طاقتور خلقوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے اور یہ جو تھا نا یہ کہنا کہ ماہر معیشت کوئی ہوں اور پھر پپلز پارٹی اور مسلمی نون کا اسرار تھا کہ سیاستدان ہوں اگرچہ مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو اس آگڈار صاحب کے ماہر معیشت ہونے کے والے سے بہت سارے تفظات کا بھی ہم رائے رکھتے ہیں لیکن بہرحال مسلم لیگ نون ہمیشہ انہیں اپنی ٹیم میں نمبر ون ماہر معیشت سمجھتی ہے اس لیے انہیں وزارت خزانہ کا کلمدان ہمیشہ سونپا جاتا ہے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کے مطابق اس آگڈار جو ہیں وہ بن جائیں گے نگران وزیر آزم اور اس کے لیے جو مسلم لیگ نون نے پانچ رکنی کمیٹی بنائی تھی انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے اپنے اتحادیوں سے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے معاملات شروع بھی کر دی ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے حسن اقبال صاحب نے ایک ٹی وی شو میں اس کا ذکر بھی کی ہے تو یہ جو معاملات ہیں یہ دیکھیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور شریف فیملی اور خاص طور پر میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد اور قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں ان کے فیملی میمبر ہیں ان کا ان سے بڑا پرانا دھرینہ ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ثابت کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آگے راوی چین ہی لکھ رہا ہے چیک لیکن اتر قازمی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ ایک موضوع نام ہے جبکہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہ پی ایم ایل این ہی کیس کا مطلب ہے نگران حکومت ہوگی تو نگران حکومت کا جو کانسپ تھا کہ وہ ایک غیر جانبدار حکومت ہوگی تاکہ کسی کو یہ تحفظات نہ ہو کہ جی کسی نے کوئی ڈنڈی ماری ہے الیکشنز میں تو پھر وہ کانسپ تو اپنے ہاتھ سے ہی یہ تو کل کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ اپنا یہ ایک بندہ جو ہے اور اسی کو آپ لگا دے جو اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ کہ کنٹینیوٹی ہے وہ اسی دیکھیں وہ جو کانسپ تھا اس کو کل کیا کرنا اس کو تو دفنا دیا گیا ہے دو صوبوں کے اندر ہم نے دیکھا نہیں کیا کچھ ہوا کیا وہاں پہ کوئی نگران ہیں ایک طرف زرداری صاحب کے مو بولے بیٹے ہیں دوسری طرف جو شخصیات ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے موزز لیڈران بتا رہے ہیں کہ تین ہماری جماعت سے ہیں تین ان کی جماعت سے ہیں تین ان کی جماعت سے ہیں تو وہ نگران کا غیر جانبدار ہونا اب وہ اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رہ گئی دوسرا یہ جو جہاں تھا کہ ساگڈار صاحب کا تعلق ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی موشی پالیسیوں کی کانٹینیوٹی یعنی ان کا تسلسل اس ایک برس کے دوران یا جب سے ڈار صاحب آئے انہوں نے کون سا ایسا موشی کارنامہ سرانجام دیا ہے جس کا تسلسل ہم چاہتے ہیں اگر حکمران دوست ہمیں یہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تو پتا چل جائے ایک سال سے جب سے یہ آئے ہیں اتنے زیادہ ان کے منسٹرز ہیں اسی سے زیادہ ان کے وزیر اور مشیر ہیں مطلب کہ آج سے اگر ہم سکول میں ہوتے تو اس پہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں کہ my country has many ministers but finance minister is my best اور favorite minister مطلب اس میں ان کی تعریفیں آپ لے کے کہ مزاق بن گیا یہاں پہ کہ پہلے آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنائی اس میں جو منسٹرز ہیں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے قوم آج جو رونا رو رہی ہے جو آپ elections میں جانے سے گھورا رہے ہیں وہ اسی حکومت کی اپنی موشی کارکردگی تو ہے اگر یہ موشی لحاظ سے ذرا سا بھی کچھ achieve کر لیتے تو ان کو elections میں جاتے ہوئے قطن ڈرنا لگتا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہی رکھنا ہے تو پھر اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو تو ضرور رکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے نا قازمی صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایسی کوئی رائے ہو کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو ایک سٹیک ہولڈر معاشی طور پر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف بھی ہے اس کی سیکھ کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے جی دیکھیں ویسے تو امریکہ کے بھی معاشی آلات درست نہیں ہے مجھے تو خچا ہے کہیں امریکہ ہی ڈار صاحب کو نہ مانگ لے کہ ہماری آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے ڈار صاحب کے ساتھ آئی ایم ایف کا اس سے میرا نہیں خیال آئی ایم ایف ہاں یہ وہ ضرور چاہتا ہے کہ کانٹینیوٹی ہو جو یہ پروگرام ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اسی وجہ سے ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے لیڈر سے بھی ملنے آئی ایم ایف والے زمان پر گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام سے سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پروگرام کے اوپر ان کا ایک موقع فور یہ نہ ہو کہ آدھے میں اس کو چھوڑ دیا جائے باقی کون وزیر خزانہ ہوتا ہے یا کون وزیر خارجہ ہوگا میرے نئی خیال کہ اس حد تک آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرے گا ٹھیک لیکن چودری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ان دونوں جماعتوں یا کم از کم پی ڈی ایم کی جماعتوں سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے اور ابھی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشرباد حاصل نہیں ہے ورنہ یہ فیصلے جا کر لندن میں سوچنے یا مشورے کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے قابل قبول آپشن ہو سکتا ہے نہیں میرا جو خیال یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کا نام جو آیا ہے یا مارکٹ میں فیلر پھینکا گیا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا ایک قانونی طریقہ آئینی جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو تین تین نام دینے ہیں اپوزیشن اور حکومت نے ان تین تین ناموں میں سے اگر جو اور پارلیمانی کمیٹیز بننی ہیں ان میں اگر کسی پہ اتفاق ہو جاتا تو وہ نگران وزیراعظم ہوگا اور اگر وہ اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چیف جائے گا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر ان میں سے کوئی بھی نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہ ہے طریقہ کار اب آتے ہیں اس کے اوپر اس آگڈار صاحب کا نام جو مجھے فیل ہو رہا ہے یا مجھے انفرمیشن بھی ہے اس آگڈار صاحب کا نام دیا گیا ہے جسٹو ڈراب اور اس کے بعد اصل نام آئیں گے ابھی اصل نام اپوزیشن کے کی طرف سے بھی آنے ہیں کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا کیونکہ اگر تو اس آگڈار صاحب کو ہی نگران وزیراعظم لگانا ہے تو اس سے تو پھر ایک رائی یہ بھی ہے اور کہ شباز شریف صاحب کو کونٹینیو کر لیں کیونکہ جو آئی ایم ایک پروگرام ہے باہر طور وہ تو اس میں خود انمال ہوئے وزیراعظم تو وہ ہی لے کے آئے ہیں اگر وہ پالیسیاں رکھنی ہیں اور پھر اگر یہ کام اس طرح سے کرنا ہے تو کونسل اور فیلڈر ہونی چاہیے جو کہ ملک کے وہ پھر یہ جو الیکشن ہے اس کا تو کروانے کا فائدہ کوئی ہے اگر اس طرح سے سیلیکشن ہو کے تو وہ لگ جائے اور وہ پھر اپنا اپنا کام کرے مطلب عوام کو اس سارے جو ایکسرسائز میں ڈالنا کہ جی آپ نے ایک ووڈ بھی ڈالنے ہیں ایک الیکشن جو ہے وہ بھی اس طرح کا ہونا ہے پیسے بھی ضائع ہونے ہیں جس طرح سے حصے بنتے ہوئے ہیں مطلب ہاں اتنا پیسے بھی کیوں اتنا رسورسز کیوں ضائع کرنے ہیں اگر اسی قسم کلیکشن ہونا تو پھر یہ خود ہی اپنا کوئی سیلیکشن کر کے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ پھر چلائیں پھر رسپونسپل بھی ہوں اب اس سے اگر اس قسم کی ویسے تو ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس اس کے اوپر بندہ کوئی کہے کہ ماتم نہ کر سکے کوئی اخلاقیات نہیں ہے کوئی قائنون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی سٹینڈرٹ نہیں ہے کوئی اخلاقی جو ہے وہ نہیں رہ گیا ہے تو اگر اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو بسم اللہ کرتے جائیں کون روک سکتا ہے پہلے کون روک سکتا ہے کس نے روک سکا کہ آپ روک سکیں گے ویسے جب آپ نے یہ طریقہ کار بتایا تھا تو میں یہ ہی سوچ رہی تھی کہ یہ تو آپ ایسے وقت ہی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں اب عمران صاحب once upon a time ایک opposition leader بھی ہوا کرتے تھے راجہ ریاض صاحب تو وہ کدھر ہے وہ اس ساری مشاورت میں ان کی طرف سے کیا سامنے آیا ان کا کیا کردار ہے کچھ پتہ نہیں ہے اور ایک چیز جو میں یہاں پر mention کروں عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب اور KP کے election تھے اور اس میں ایک بہت بڑا جو ریزن بتا رہی تھی یہ حکومت سپریم کورٹ کے سامنے بھی اور میڈیا میں بھی کہ یہ ایک بڑی شرط ہے کہ نگران حکومت ہونی چاہیے تو اگر دو صوبوں میں election ہو گیا تو وہاں تو نگران حکومتیں نہیں ہوں گی تو پھر جو federal کے election ہوں گے اس کے اوپر تو بڑا اثر پڑ جائے گا تو اب اگر یہ اس حاق دار کو نگران وزیراعظم بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے خیال سے وہ نگران حکومت ہوگی دیکھیں ہوگی تو نگران نگران حکومت ہی نہیں دوسرا جو ابھی چودری صاحب فرما رہے تھے کہ وزیراعظم بن جائے تو شباز شریف صاحب نے تو election لڑنا ہے نا اسحاق دار صاحب نے تو election نہیں لڑنا لہٰذا ان کی اور ان کی پوزیشن فرق ہے لیکن میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب جو ہم صاحب کے فیوریٹ اپوزیشن لیڈر ہیں خاص طور پر قازمی صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں تو گزارش یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں ہمارے واقفہ نے حال جو ہیں ان کے ان کے ان کے مطابق راجہ ریاض صاحب کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہے راجہ ریاض صاحب نے یہ پہلا واقعہ ہماری پاکستانی سیاست میں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے دونوں نے مسلم لیگ نون کو یہ منڈیٹ دے دیا ہے کہ آپ جو نام دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں زرداری صاحب نے بھی میاں نواز شریف کو یہ یقین دہ نہیں کرا دی ہے اب اس کے بدلے وہ کیا لیں گے یا کیا مانگیں گے کیونکہ اتنے سخی تو وہ نہیں ہیں نہ اس سیاست میں اتنی صحاوت چلتی ہے کہ بغیر کسی اپنے فائدے کے وہ یہ صرف کہہ دیں کہ مسلم لیگ نون جو کرے ہم حاضر ہیں اسی طرح راجہ ریاض صاحب نے مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شباز شریف کو یہ یقین دانی کرائی ہے کہ آپ جو نام فائنل کریں گے ہم اس پہ متفق ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس طریقے کار میں لہٰذا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی اگر یہ نام دیا جاتا ہے اس آگڈار صاحب کا تو وہ بھی اسی کی حمایت کر دیں گے اسی کی تائید کر دیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے بھی کینڈیڈیٹ یہ ہیں لہٰذا آپ اس پہ نہ جائیں وہ ابھی گیم کا حصہ ہے بلکل اوٹ نہیں ہوئے نہیں یہ کیسی گیم ہے یہ تو مجھے پہلی ہی پتا ہے کہ ان کی حمایت تو ان کو شامل ہی ہے دیکھیں نا اتنی اچھی اس وقت حالات ہیں سیاسی کہ تمہام ہاں تمہام لوگ ایک پیج پہ اسے ایک پیج کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے فیصل چوہدری صاحب جو پچھلے پونے چار سال ایک پیج ایک پیج کا رونہ سونتے رہے ہیں وہ دھوکا تھا اصل یہ ایک پیج ہے ٹھیک ہوں گے لیکن کازمی صاحب یہاں پر اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسحاق دار صاحب اگر نگران وزیراعظم بنتے ہیں اور بقول عمران صاحب سب کی تائید بھی اگر انہیں حاصل ہے تو اس سے یہ اندازہ لگا لیا جائے کہ پھر الیکشن بروقت ہونے جا رہے ہیں اور تاخیر کا جو ایک خدشہ تھا اس حکومت کو بھی کہ کہیں یہ بات یہ نہ ہو کہ ان کے بھی حادثہ نکل جائے اور وہ بھی پھر الیکشن مانگتے پھر رہے ہو تو وہ والا خدشہ دور ہو جائے گا دیکھیں ایک غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا ایک ایسی چیز جس کی پہلے کبھی کوئی مثال نہیں ملتی آپ ایک حکومتی شخصیت کو اٹھائیں وزیر خزانہ کو اٹھائیں اور ان کو نگران وزیراعظم لگا دیں کیا یہ آئین کی روح کے مطابق ہے کیا اس اقدام کے نتیجے میں آئین کی منشاہ کے مطابق چیزیں آگے ہوں گی یہ ایک بڑا کوئیشن ہے نا جب آپ نے آئین کی روح کوئی کل کر دیا ایک ایسے شخص کو لگا دیا کہ جس کو آئین کی روح کبھی بھی نہیں مان سکتی کہ یہ شخص نگران وزیراعظم ہو سکتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سوچنا کہ آگے چیزیں آئین کے مطابق ہوں گی آگے انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے تو میرے خیال میں وہ خام خیالی ہوگی تو یہاں ہی آپ جب آپ جس چیز کی بنیاد ہی درست نہیں ہیں اس سے آگے آپ کو کس طرح خیر ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات جو ہے جی جی میں بھی آپ سے ایک بڑا سوال پوچھنا چاہتا ہوں مصومانہ سا مجھے یہ بتائیں کہ ویسے پاکستان میں سارے کائم جتنے بھی کام ہیں وہ تو بالکل آئین کی روح کے مطابق اور آئین کے تابعی ہو رہے ہیں جو آپ کو اتنی عہرت ہو رہی ہے کہ یہ کام اگر آئین کی روح کے مطابق اور آئین کے تابعی نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا تفان آ جائے گا یہاں تو ابھی آدی نہیں ہوئے آپ نہیں نہیں مجھے تھوڑا سا شک ہوا تھا کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہی لیکن آج ہی میں بی بی سی اردو کی خبر پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ریڈی لگانے والے شخص کو فیصل مسجد کے سامنے اس نے ریڈی لگائی اور کہا اس کے اوپر الزام لگایا سی ڈی این اے کی یہ تجاویزات میں آتا ہے اور اس کو جیل بیج دیا گیا اور اس کے اوپر پانچ لاکھ جرمانہ بھی کر دیا گیا اس ریڈی لگانے والے شخص کے اوپر جس کے کچھ بچے معذور ہیں اور وہ واحد کفیل ہے اپنے خاندان کا جب میں نے وہ خبر پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں آئین بھی زندہ ہے قانون بھی زندہ ہے اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور بس ایسے ہی لوگوں کے لیے شاید قانون زندہ ہے باقی طاقتوروں کے لیے تو آپ کوئی معنی نہیں ہے لیکن چودرس صاحب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اگر ایساق دار صاحب بن رہے ہیں وزیر آزم نگران تو کیا ایلیکشن نومبر میں ہوں گے مارچ میں ہوں گے یا پھر ایک سال بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں آئین پاکستان کے تحت ویسے سیڈیٹر تو وزیر آزم نہیں بن سکتا وزیر آزم جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں نیشنل ساملی سے لیکن کیونکہ نگران ہے تو نگران جو مرضی کرتے پھر ہیں میرا خیال میں ساگڑا صاحب کا نام فلوٹ کیا گیا یہ کوشش ہے اسی جو پیچھے ایک انسرٹینٹی یا یہ یہ جو اعتبار کی کمی ہے کہ شاید الیکشن کو لیٹ کیا جا رہا ہے تو آئی تنگ یہ بد اعتمادی جو ہے اس کو اسی کا شاخصانہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر وہ نا تو پھر ہم یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے بندہ لگا لیں تاکہ کم سے کم الیکشن جو ہیں وہ ان ٹائم انشور تو کر سکیں اسی لیے انہوں نے یہ جو معاملہ کیا ہے اور اس معاملے کے اوپر یہ ابھی اور بھی نام آنے ہیں ابھی تو خیر اپوزیشن لیڈر کے بھی نام آنے ہیں وہ کیا آتے ہیں آہ یا مطلب آہ چلیں آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے بھی بھیجنا پڑے ایک پروسس تو کرنا پڑے گا ایک آہ وہ کہتے ہیں ایک قرآن ایک تھوڑا سا تھوڑا بہت کوئی دکھانے کے لیے جو ہے وہ تو کرنی پڑے گی آہ اس بات کی تو وہ بھی آتی ہے ابھی ساگدار صاحب آہ کو کا جو نام ہے یہ ابھی آپ اس پہ کنونس نہیں ہے کہ یہ بنیں گے دوسرے معاملات سے تو جو اٹھارے کے لیے جو ہے اس پہ ابھی دین چار اور بھی نام آ رہے ہیں آہ جس میں پیر پگارہ کا نام بھی ہے میں رہا نہیں خیال کہ ابھی یہ حتمی طور پر کوئی بات ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی آج ان سے ملاقات کیا ان کا بھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ شاید مولانا کو بھی بنائیں آہ وزیر آزم نگران آہ اگرچہ اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی اگر ایسی کوئی سیاسی شخصیت ہو جو کہ آہ اس طرح سے کسی کے لیے بہت زیادہ قابل اعتراض نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہو سکتی ہے بلکل بہتر آپشن ہو سکتی ہے لیکن سبینہ میں ایک آپ سے ارض کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان نگران وزیر آزم کے ان کی نظر کسی اور ہوتے پہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے الیکشن بھی لڑتا ہے ہاں جی تیسری میں آپ سے ایک ارض کر دوں ایک امریکی نزاد پاکستانی نزاد امریکی بزنس مین ہے جن کی راولپنڈی میں ملکی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں انہوں نے یہ بات کی ہے ان سے پوچھا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو جائیں گے تو انہوں نے بڑا کیٹیگوری گلی یہ اہم شخصیت نے اہم ترین شخصیت نے بہت کیٹیگوری گلی یہ کہا ہے کہ الیکشن قانون کے مطابق بلکل اپنے وقت پہ ہوں گے یعنی یہ جو یومرز ہیں یہ جو فائیں ہیں کہ شاید الیکشن آگے چلے جائیں تو اگر آپ اہم ترین شخصیت کی گفتگو پہ جائیں تو انہوں نے یہ اس بات کا عظم جو ہے وہ ظاہر کیا ہے کہ قانون کے مطابق یعنی تین مینے میں نوے دن میں یا ساٹھ دن میں جتنے بھی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ہوں گے اس میں الیکشن ہو جائیں گے لہٰذا اگر آپ اس پر آئے میں جائیں تو جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن لیٹ ہوں گے الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے چھیک بالکل یہ جانسر ٹینٹیز ہیں مہیں پر بہت ساری خبریں یہ آپ بھی رہی ہیں کہ جی الیکشن وقت پر ہوں گے کل تو مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ الیکشن اب مجھے قریب ہی نظر آنے لیکن کازمی صاحب ایسے میں کہ جب الیکشن قریب ہیں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے بجائے وہیں سے دوبارہ لندن چلے جائیں گے مریم نواز صاحب البتہ ضرور واپس آ گئی ہیں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایک جانب نواز شریف صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب نے یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں لیکن کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ واپس آنے کے لئے تیار نہیں میں آپ کو ذرا ایک سنوا بھی دیتی ہوں کہ انہوں نے exactly کیا کہا ہے پھر اس کے بعد ذرا مجھے اس پر رائے ضرور دیجئے گا جی اچھا جی ابھی کچھ اوڈیو کا ایشو ہے وہ میرے خلق یہ لگتا ہے کہ جس سے میاں صاحب لیٹ ہیں یہاں آنے میں پاکستانی اسی طرح ہمارے پروڈوسٹ نے بھی اس لیٹ ہے لیکن بیران انہوں نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ جی وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ ہمارے نواز شریف صاحب ہی ہیں تو قازمی صاحب آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ کیسے واپس کب آئیں گے اور پھر اتنے لیٹ واپس آنے سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں پہلی تو بات سے کہ جتنے کینڈیڈیٹ ساب سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ نگران وزیراعظم ہوں یا آگے جو مستقل وزیراعظم ہیں کہ میرا تو مشروع ہوگا کہ یہ دو تین وزیراعظم بنا دیں ایک صبح کا ایک دوپیر کا ایک شام کا تاکہ ہر کسی کو موقع بھی مل جائے اور جس قسم کا مزاق ہو رہا ہے یہ یقین کریں اس کی بھی یہ گنجائش نکال لیں گے آئیں ان کے اندر کے تین وزیراعظم ہو ایک صبح اٹھا کر ایک دوپیر کو اور ایک رات کو وہ نظام سنبھا دیں باقی بات جہاں تک میرا صاحب کی ہے دیکھیں میرا صاحب اب ان کی جماعت کی حد تک میرا صاحب کی واپسی بڑی امپورٹنٹ ہے اگر وہ آئیں گے اگر آپ دیکھیں اگر میرا صاحب لاہور میں بیٹھے ہوتے اور لاہور میں وہ ریلیز نکالتے ہیں لاہور میں باہر نکلتے ہیں کوئی جو مرضی کہے لیکن نواز شریف کا لاہور میں ہونا یقیناً ان کے جو ووٹر سپورٹر ہے ان کی جو بیس ہے اس کو وہ اس کے امپیکٹ ہوگا اور اس کو وہ متحرک کریں گے اگر وہ آتے اب ان کے لیے مسائل ہیں قانونی اور قانونی مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ میرا صاحب کے لیے واپس آنا ممکن ہو سکے گا اب یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک برس سے تو ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے اپنے بھائی ان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں صوبے کے اندر بھی اب جو نگران حکومت ہے وہ بھی کوئی ان کی انٹی نہیں ہے تو اگر وہ آنا چاہتے تو اس سارے عرصے کے اندر وہ آ سکتے تھے اب تک ان کا نہ آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے لیکن قازمی صاحب یہ قانونی مسائل تو پھر چیرمن پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں بلکہ ان کے اوپر تو دو سو سے زیادہ مقدمات ہیں اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں جان کا بھی خطرہ ہے اور سب کو نظر بھی آتا ہے سارے ہمیں سینئر باخبر صحافی بھی یہ خبریں دیتے ہیں کہ وہ آج گرفتار ہوئے کل ہوئے نہ اہل ہونا تو لازم ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے باوجود بھی وہ تو یہاں موجود ہیں تو پھر میاں صاحب کو کیا مسئلہ اگر کچھ قانونی مسائل ہیں بھی آ جائیں گے تو ان کو سیاسی طور پر تو اس کا فائدہ ہی ہوگا نقصان تو نہیں ہوگا دیکھیں جو چیرمن تحریک انصاف نے کیا ہے نا اس کی نظیر نہیں ملتی آپ ان سے اختلاف کریں ان کی سیاست سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں زمان پارک میں بیٹھنا لاہور میں بیٹھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت سارے مسائلیں اور یہ جس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ عید کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت سارے ہمارے باخبر دوست بھی خبریں دیتے رہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیاسی طور پر میدان میں ہونا سمینہ پھر سیاست آپ کے لیے راستے بناتی ہے جس دن آئی ایم ایف کے وفد کی گاڑی زمان پارک کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اس دن بہت سارے لوگوں کے سیاسی گیٹ بند ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان کے سیاسی بیانیے جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے تو یہ بڑا ضروری اور یہی چیز میاں صاحب کے لیے جو تھوڑی سی جہاں پہ انہوں نے سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہوا ہے کہ ملک میں نہ ہونا چیئرمن تحریک انصاف کا ملک میں ہونا ان کے لیے بہت سارے راستے کھول رہا ہے اگر میاں صاحب سال پہلے ڈیٹھ سال پہلے آ جاتے تو آج سیچویشن بہت زیادہ مختلف ہوتی ٹھیک لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں مریم صاحبہ واپس آئی ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک راہ ہموار کریں گی ان کے استقبال کے لیے پورا محول بنائیں گی تو یہ ایک آپشن ہے کہ اس سے پہلے پھر وہ وہ آکے کچھ محول کی تیاری کر لیں پھر میاں صاحب آئیں اور پھر وہ اور الیکشن میں جائے جائے یہ محول بنا رہے ہیں نا وہ دیکھیں سات روپے بجلی مہنگی کر دی چینی ایک سو ساٹھ روپے ہوگی یہ سارا محول میاں صاحب کی واپسی کے لیے بنایا ہے ایسا محول بنائیں گے تو پھر عوام نے کیا اس میں شرکت کرنی ہے چادری صاحب یہ آپ کی اس پر کیا رائے سر جو بات ہو رہی ہے کہ جی مریم صاحب آپ آئی ہیں آگے پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے اور جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے تو یہ صرف ان کا ایک سیاسی نعرہ سیاسی بیانی آئی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے یا پریکٹیکلی آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں اپنا جب جیزے کازمی صاحب نے کہا ہے اب آنا ہے تو آ جائے اتنا عرصہ تو ہو گیا ہے تو روز ہی کہہ دیتے ہیں پھر ایک لیٹر جاری ہو جاتا ہے ان کا پارٹی کا پھر وہ نہیں آتے پھر وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں تو یہ نون لیگ کے مدوار تو شباز شریف صاحب تو یہ خود نہیں کہہ سکتے نا کہ میں مدوار ہوں ظاہر ہے لیڈر تو نواز شریف صاحب ہے تو پارٹی کا لیڈر ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جو قانونی رکاوتیں ہیں وہ جب تک دور نہیں ہوتی تو ویسے اگر میاں صاحب نے کنٹیسٹ کرنا ہے یا کینڈیڈیٹ بننا ہے تو اس کے لیے بھی الیکشن کو تضیلوڈی ٹائم پہ ہوں تو پھر مگا رہا خیال میاں صاحب رکھیسٹ نہیں صرف شباز شریف صاحب نہیں کہہ رہے کہ وہ نواز شریف صاحب ساری ہی پی ایم ای لین یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ ہیں حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایون کہ جس کو نواز شریف کہیں گے وہ کینڈیڈیٹ ہوگا لیکن وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہے نواز شریف ہی ہوگا میں یہ اس پر میرا حیران ہو رہی ہوں کہ یہ ایک سیاسی صرف نارہ ہے نواز لیگ کا تو انٹرنل تو یہی فیصلہ ہے نا جی نواز شریف نواز لیگ کا تو انٹرنل یہ فیصلہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی اگلے وزیراعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب کی ووٹیں تو لینی ہیں نا سارے نون لیگ والوں کو ہر سیویاں تو ہر کوئی اٹھائے پڑتا ہے لیکن وہ اپن لی تھوڑی کہتے ہیں چلیے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس جی ویلکم بیک ناظرین نے اور ایک افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا ہے جس نے یقینی طور پر نہ صرف معاشرے میں سب کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب بہت ہی انسیکیور فیل کر رہے ہیں اور بڑی ہی تشویشناک صورتحال افسوسناک بھی اسلامیہ انیورسٹی بہاول پور میں اساتذہ کا ایک گروہ منشیات کی فروغ میں اور طلبہ کے جنسی استحصال میں مبینہ طور پر ملوث نکلا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت جو اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے بلیک میل کیا جارہا تھا سٹوڈنٹس کو اور ویڈیوز بھی کچھ ایسی ملی ہیں سٹوڈنٹس کی جن کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جارہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے ہم نمبرز بھی دے دیں گے پاس کر دیں گے اگزامز میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلیک میلنگ کی جارہی تھی تو یہ سارا ایک بہت ہی کہہ دینا چاہیے کہ بہت ہی لرزا خیز قسم کی یہ سکانڈل ہے جو سامنے آیا ہے لیکن اس کی کتنی حقیقت ہے اور کیا اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور اس خاص سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر اتھر محموب صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامی انیورسٹی بہاولپور کے تو ان سے اس پر سب سے پہلے میں ان کا ورجن جانتی ہوں پر اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی اس پر ضرور بات کریں گے پروفیسر صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ سر آپ کے بات کا جی جی وائلیکم السلام میرم میرا نام ہے ڈاکٹر اتھر محبوب اور میں نے آپ کا سنا جو آپ نے انٹرڈکشن اس ٹاپک پہ دیا ہے تو میں اس پر اپنا یونیورسٹی کا موقف دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے بتایا یہ حقیقت سے اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے یہ ایک الیف لیلوی اور دیو مالائی ٹائپ کی ایک سٹوری بنائی گئی ہے گھڑی گئی ہے تاکہ لوگوں کو استحال دلائے جائے اور یہ سارا جھوڑ پر مبنی ہے ہمارا کوئی آفیسر اور کوئی فیکلٹی میمبر نائیس استعمال کرتا ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پلانٹڈ چیز ہے اور یہ ایک دو چار دنوں میں انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی کہ یہ ایک ایجنڈا کے پہت یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا جب پہ یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر پینسٹھ ہزار جو بچے پڑھتے ہیں یہ پاکستان کی سب سے بڑی پبلک یونیورسٹی ہے یہ چار سال میں تیرہ ہزار سے پینسٹھ ہزار پہ گئی اس میں اٹھائیس ہزار فیمیل سٹوڈنٹس ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں جو فیمیل سٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیے اسلامی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر ماحول جو ہے وہ تعلیمی اور ریسرچ ایکٹیوٹیز اور سٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کے لیے ایک سازگار ماحول ہے اور ہم سٹرکلی جو انٹی سیکشن ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے آپ کا الزام کس کے اوپر ہے اور قائلی ان کے نام ریویل کرنا پسند کریں گے جنہوں نے یہ معاملہ کیا یونیورسٹی کو بدنام کیا ہے اور مناسب ہے کہ ان کے جو نام اور وہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ریویل کیا جائے جی جی انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو ہم نے اس پر لیٹر لکھا ہے اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزادانہ اس کی تحقیقات کرائیں اور پاکستان میں پولیس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ میکنزمز ہیں ایجنسیز ہیں مختلف طرح کی جو ایون پولیس کی ایکٹیوٹیز پر نظر رکھتی ہیں تو جب ان سے گورنمنٹ ریویل ریپورٹس لے گی تو اس میں یہ کلیرلی آ جائے گا کہ یہ کچھ مخاط پرست اناثر میں یونیورسٹی کی ساکھ کو جب ایڈمیشنز پروسیس کا پیک پر ہے یونیورسٹی کی ترقی سے گروت سے خائف ہو کر اور اپنے کسی بھی مضمون مقصد کے لیے یہ کیا ہے اور یہ ڈیٹیلز ہم ڈیفنیٹلی ایجنسیز کے ساتھ آپ کو بھی تو کوئی شک ہوگا سر اکنی یونیورسٹیز ہیں صرف اس یونیورسٹی کے خلاف یہ کیوں سکینڈل آیا آخر کوئی وجہ تو کیونکہ یہ بہت ہی سجیدہ معاملہ ہے یہی یونیورسٹی ہے جو پاکستان کی لارجس یونیورسٹی بنی ہے حوالے سے کپاس کے نئے بیجوں کی دریافت کے حوالے سے اور ذرات کی ترقی کے حوالے سے سر وہ یونیورسٹی کی جو پرفارمنس ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے ایک سپیسیفک واقعے کے اوپر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بار بار الزام تو لگا رہے ہیں لیکن جن لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں ان کا نام نہیں لے رہے ہیں اور یہ بہت ہی سجیدہ معاملہ ہے جو سٹوری آئی ہے اس کو اس طرح سے بریشہ سائیڈ نہیں کیا جا سکتا ایس فائی آر کے اندر جو مندرجات ہیں وہ سارے غلط بیانی اور جھوڑ پر مبنی ہیں اور جو پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا یہ فرمائیے گا کہ جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں کیا وہ یونیورسٹی کے ملازم ہیں یا نہیں جو صاحب گرفتار ہوئے ہیں میجر ایجاشہ وہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں سات سو سیکیورٹی اہلکار ہیں جن کو وہ سپروائز کرتے ہیں بہاولپور میں تین کیمپسز ہیں یونیورسٹی کے اندر آنے جانے والے طلبہ طلبات کی تعداد دن میں ساٹھ ہزار سے زیادہ طلبہ طلبات آتے جاتے ہیں اس کے علاوہ چھ ہزار سٹاپ اور فیکلٹی آتا ہے اتنا اہم منصب پہ جو آدمی کام کر رہا ہے اس کے پاس اس طرح کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی خرافات میں پڑے اور چیف سیکیورٹی آفیسر کا ڈائریکٹ سوڈنٹ سے کوئی لین دین نہیں ہوتا پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب بڑی معذر کے پاس کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں سر گزارش تو سن لینا پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا مدت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ذرا تھوڑی سی ہماری بھی دانمائی فرما دیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں آر پیو باولپور جو ہیں انتہائی اچھی شورت کے اور ایک سو فیصد اماندار پولیس افسر ہیں کیا آپ نے ان کو جا کے بتایا کہ ان کے نیچے کیونکہ آپ کی باتوں سے یہ انتیجہ حض ہو رہا ہے کہ شاید مقامی پولیس والے آپ کے خلاف یہ ساز باز کر رہے ہیں ہمیں بھی آر پیو صاحب پہ پورا بھروسہ ہے اور ہمیں پولیس کے محکمے پہ اوبرال پورا بھروسہ ہے اسی لیے ہم نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو لیٹر لکھا کہ اس حوالے سے وہ کچھ اقدامات لیں کوئی ہائی لیول انکوائری کمیٹی بھیجیں تو ہمیں بالکل اعتماد ہے ہم نے آر پیو صاحب سے بھی اپنے تحافظات شیئر کی ہیں لیکن جس طرح یونیورسٹی میں بھی سارے اسی طرح پولیس کے محکمے بھی سارے تو اس کو دیکھا جائے اور جو ایف آئی آر ہے وہ ٹوٹلی ایک بوگس ایف آئی آر ہے اور کوئی آئیس ان کے بلڈ ٹیسٹ اور بلڈ سیمپلز لے لیے جائیں وہ حاضر ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ ان کے بلڈ سیمپلز لے جائیں یہ بھی کہا جا رہا ہے پروفیسر صاحب کے ایک مقامی سیاستدان ہیں ان کے بیٹے جو آپ کی یونیورسٹی میں طالب علم تھے وہ آئیس کا نشہ کرتے تھے اس سارے معاملے میں ان کا بھی ڈانڈے ملائے جا رہے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے نہیں ان کے کوئی بیٹے نے کبھی بھی کوئی سیاستدان کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسے کسی طاقتور سیاستدان کا بچہ نہیں پڑھا ہوا وہ کسی دوسری یونیورسٹی یا باہر کے موقع سے پڑھے ہوئے ہوں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس طرح کے معاملے سے کوئی تعلق ہونا چاہیے کہ ہمارے جو معزز سیاسی رہنما ہیں وہ قانون سازی اور وہ علاقے کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں اگر کسی کے پاس ان کے خلاف کوئی شوایط ہیں تو وہ دیفنیٹلی دے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں بہت شکریہ درم صاحب بہت نوازش آبی لیکن ایک میں سوال اور پولو پروفیسر صاحب جو یہ بہت ساری ویڈیوز بھی سامنے آرہی ہیں چیٹس سامنے آرہی ہیں ان کی کیا حقائق ہیں کیا کبھی کسی سٹوڈنٹ نے نہیں آ کر کسی حوالے سے کبھی کوئی اس طرح کی کمپلین کی جی بہت اچھا سوال ہے بلکل کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے اور جو پولیس کی ریپورٹ میں ہیں کوئی دھائیسوں کے قریب ویڈیوز کا ذکر ہے جن کو لیف لیلوی اور دیو مالائی انداز میں بڑھا چڑھا کے پچپن سو پتہ نہیں کوئی دس ہزار پہ بھی چلا گیا سوشل میڈیا پہ اور ان میں سے کچھ ویڈیوز جو ہیں چیف سیکیورٹی آفسر ہے اس کو لوگ کمپلین بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی ریکارڈ اس سے شیئر کرتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ کوئی محکمانہ کاروائی اگر ہو تو وہ کرے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ویڈیوز جو ہیں سیکیورٹی سرویلنس کیمبراز کی ایویڈنس سیف کرنی پڑتی ہیں کوئی ڈیسپنری انکوائری میں اور دیگر معاملات میں تو اپنے پرائیز ہوں اور پھر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں بائرل آپ کا ورزن سامنے آیا ہے بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے وقت دیا میں سارے ڈسکشن ناظرین آپ نے سنی وہ تو ٹوٹلی ڈنائے کرے لیکن آپ نے جو ایک سٹوری سامنے آئی ہے وہ بھی دیکھی اور ابھی ساری گفتگو بھی سنی تو آپ کس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں اور آپ کے خیال سے کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ یونیورسٹی میں اس لیول کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آئے دیکھیں ایک تو جو پروفیسر صاحب باتیں کر کے گئے ہیں اس سے تو مجھے یہ لگا ہے کہ عالمی سطح پہ کوئی سازش ہے جو یونیورسٹی کے خلاف ہو سکتا ہے اس میں کیمرج ہو آکسفورڈ ہو یا کوئی امریکہ کی جونیورسٹی ملویس ہو اس لیے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جونیورسٹی بہت جو ہے وہ مقبول ہو گئی دوسرا وہ بار بار دیو مالائی کا دیو مالائی سٹوریز کا ذکر کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے یہ کوئی کاف کے سب سے بڑے جن کے منجلے بیٹے کا سکینڈل نہیں ہے یہ جونیورسٹی کا سکینڈل ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں اب اس میں دیو مالائی والی کیا سٹوری ہے اگر پولیس نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے تحقیقات ہونی چاہییں این ممکن ہے کہ سٹوری کے اندر صداقت نہ ہو لیکن دیکھیں پاکستان جیسا معاشرہ ہے جہاں پہ اس قسم کا استحصال ہوتا ہے اور خصوصا جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے یا کمزور طبقات کے ساتھ ہوتا ہے ان کی کبھی بھی مناسب ان کو سپورٹ نہیں ملتی دیکھیں وکٹم کو مناسب سپورٹ ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس طرح کی اگر کوئی چیز سامنے آئی ہے تو آؤٹ ریج اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیز کا شائبہ بھی کیوں پڑا تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اگر جنورسٹی کا کوئی قصور نہیں ہے تو وہ بھی چیز سامنے آنے چاہیے اگر کسی نے سازش کی ہے تو وہ چیز بھی سامنے آنے چاہیے ہاں اگر کوئی قصور وار ہے تو اس کے ساتھ بھی آئین اور کانون کے مطابق ڈیل کیا جائے لیکن ٹوٹل سٹیٹ آف ڈینایل میں تو نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس طرح کی کچیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتے بڑی معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ پروفیسر صاحب وائز چانسلر جو ہیں ان کو میں ایک مارجن دیتا ہوں کہ وہ درس و تدریج سے کیونکہ منسلک ہیں تو شاید وہ اس طرح نہیں کرتے لیکن خود ہی وہ جو تو ان کی اگر ہم گفتگو اپنے پروگرام کی بھی سنیں تو اس میں بھی بہت ساری کنٹرائڈکشنز ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سکیورٹی افسر کے فون سے ڈائی سو جو ہیں ویڈیوز اور وہ کوئی شکایت کی ہوتی ہے کوئی سی سی ٹی وی کیمراز کی ہوتی ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کبھی کوئی شکایت ہی نہیں آئی یعنی اگر ایک بندہ جس کے موبائل میں ڈائی سو ہی مان لیں تو ڈائی سو تعداد کیا کم ہے یہ ان ویڈیوز کی معاملہ یہ کہ ایک ہو یا ڈائی سو ہو یا ڈائی اظہار ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا تحقیقات اس کی ضرور ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ہی اس طرح کا استحصال وہاں کیا تو نہیں جا رہا کیا کوئی لالچ دے کے درادم کا کے یا پاس کرنے کے لالچ میں یا اچھے نمبر دینے کے لالچ میں واقعی کسی کو بہلایا بلکل جی یہ فیر انمیسٹیگیشن ہوں گی اور پھر ہی اس کے بعد کچھ صورتحال واضح ہوگی بہرحال اس موقع پر ایک بریک لیتے ہیں بریک پس آتے ہیں تو بات کریں گے کچھ معیشت کے حوالے سے بھی ایک دم سے پھر سے ڈالر مہنگا ہونے لگا اور کیا وجہ ہے کہ جو سٹیبلیٹی آنی تھی اس کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے چیزیں کچھ مختوش سی نظر آ رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم ایک ناظرین معاشی مشکلات کا فوری حل نظر نہیں آتا اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تو کافی حد تک کب ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی جو باقی چیزیں تھی وہ پھر ہمیں کچھ ہلتی جلتی نظر آ رہی ہیں ڈالر نے ایک ہی ہفتے میں نو روپے کی پرواز لی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید مہنگائی کا توفان ہے اب بجلی سات روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی کچھ بہت اچھے ہمیں حوصلہ آفزہ نظر نہیں آ رہے تو کیا صورتحال ہے کیوں نہیں آئی ایم ایف کے پیکج کے باوجود بھی ہم کچھ تھوڑا سا سانس اچھے طریقے سے لینے کے قابل ہو رہے ہیں اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکنومک ایکسپرٹ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ نے وقت دی آج بھی تو سر پہلے تو کانگریجولیشنز آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بڑا نیسیسری ہے بلکہ ایسنشیل ہے آئی ایم ایف کا یہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہونا تو یہ تو فائنلی ہو گیا اور جو ایک فوری ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا لیکن سر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اور اس کے بعد پھر سے ہمیں نظر آ رہے ہیں ڈالر پھر مہنگا ہو رہا ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو دیکھئے ایک تو آئی ایم ایف ایک انٹرناشنل آرکٹیکچر ہے اسی میں تھا اس لیے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ آپ کر لیں گے اب آپ اس کا ایمپیکٹ صرف دیکھئے آپ چار ساڑھے چار ارب ڈالر کے ریزروز پہ تھے جس دن آپ آئی ایم ایف میں گئے ہیں اوور نائٹ آپ کے ریزروز آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالر پہ چلے گئے دو یہ سب ڈیٹ کے ریزروز ہیں بٹ آپ کے ریزروز سعودی ریبیا یو اے ای جب سب پیسے آئے آنے والے دنوں میں ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ریزروز تقریباً اس سطح سے بہت نیچے نہیں جائیں گے بکوز آپ کو پیمنٹ ابھی ملٹی لیٹرلز کی آپ کی ایک ورلڈ بینک اے آئی آئی بی کی ایک ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر کی پیمنٹ ہے یہ آنا شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف ہے سو ایک تو سپلائی سائیڈ بہتر ہوئی روپے کی قدر میں جو کہ بہت لوگ ایکسپیکٹ شاید یہ کر رہے تھے کہ شاید بہت ہی دوسری طرف کی موومنٹ ہوگی اس میں دیکھیں تین چار چیزیں بڑی اہم ہیں پاکستان نے قدغن لگائی ہوئی تھی ایمپورٹس پہ جون کے انڈ میں سٹیٹ بینک نے وہ قدغن اٹھا دی اور آئی ایم ایف کو انفارم کر دیا that day when someone told me this تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان اب آئی ایم ایف میں انٹر کر جائے گا because یہ ان کی سب سے بڑی بات تھی اب جب آپ نے وہ قدغن اٹھائی obviously پھر ایک ایمپورٹس کا پریشر آنا شروع ہوا آپ کئی ہزار ہاں کنٹینر آپ کے آنریٹی ایمپورٹس پہ data up dollar کا تو dividend ہی ہے جو companies باہر بھیجنا چاہی ہیں airlines کے پیسے ہیں یہ اب آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئی ہیں lc's چلنا شروع ہوئی ہیں so demand dollar کی انٹر بینک میں بھی کھڑی ہے اور ابھی تک لوگ completely believe نہیں کر پا رہے کہ ہم open market میں بھی اس کی store of value چھوڑ دیں تو یہ تو ہے short term کی movement but اس سے کوئی انحراف نہیں ہے کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت پچھلے گیارہ ماہ میں جو data available ہے june 2022 سے mai 2023 کا وہ سکڑ گئی ہے اس سے کیا مطلب ہے جو ہماری large scale manufacturing ہے اس میں کمی ہوئی ہے جب پیداواری صلاحیت کمزور ہوتی ہے تو یہی آپ کی currency کو determine کرتا ہے ہماری exports ٹوٹی ہیں so یہ ایک overall جائزہ ہے آخری بات اس میں یاد رکھئے کہ 4 ارب dollar remittances officially کم ہوئی ہیں اگر پیسہ آیا بھی ہے جو کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا تو وہ unofficial channel سے آیا ہے اب اس میں stability تھوڑی سی ہمیں دیکھنی ہے یہ آنے والے دنوں کی ایک mixed سی picture ہے دوستوں کے لیے اور قوم کے لیے اتنی اچھی situation اس لیے نہیں ہے کہ default سے بچنا بہت بڑی بات ہے بجلی کی قیمت کا تعیون نبرا نے کیا اور آپ کو تبدیل کرنا پڑی اگرہ نے گیس کا بھی تعیون کیا ہوا ہے چاہے وہ caretaker set up کرے یا یہ حکومت کرے وہ بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ wheat اور sugar اس کی قیمت بھی بڑی ہے یہ ایک mixed picture ہے جو اس وقت economy کی ہے economic management بہت زیادہ اس وقت response مانگ رہی ہیں جو ایم 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 کی ایک report کے مطابق جو open market اور یہ جو state banker 8 ہے اس میں dollar کے بھی چھوٹ difference ہے وہ بھی 2.5 اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو how do you see کہ وہ dollar کی trade ہے اس کو کیسے impact کرے گا آپ نے بہت ہی جسے کہیں گے نا fundamental چیز سامنے رکھی ہے چونکہ ایک پاکستان میں اور یہ میں صرف ابھی کی بات نہیں کر رہا میں چونکہ دس بارہ سال چودہ سال سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کی economy کو closely اور کام بھی کیا ہے ہمیں ایک جسے کہیں ہمارا ایک angle اس طرح کا ہے کہ ہم رکھنا چاہتے ہیں روپئے کی قدر کو مستقم اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ economy کی reflect کرتا ہے کہ جی بڑی اس وقت strength ہے اب ہم کر یہ رہے تھے کہ 312 کا اگر open market تھا تو 280 پہ trade کر رہا تھا ہمارا interbank اس کی وجہ سے آپ کے چار ارب ڈالر چلے گئے open market میں یہ exactly دیکھیں نا سیناریو transpire کیا so IMF نے کہا ہے کہ سوا پرسنٹ سے زیادہ کا فرق نہیں ہو سکتا ان دو rates میں اور یہ پانچ دن تک اگر رہے گا تو structural benchmark کی خلاف ورزی ہوگی so اب ہمیں ان دونوں کو قریب رکھنا ہے یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوئی just on the کہ ایک چھوٹی سی market open market پاندرہ ملین ڈالر ڈالر ڈاک سب یہ فرمائیے کہ دو تین چیزیں ہیں جلدی سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو آپ نے کہا کہ import تو importer بچارے تو ابھی تک رو رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہ صرف یہ کیلسز نہیں کھل نہیں بھلکہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سی اے ڈی پہ مگوالے وان ایٹی ڈیز یا تھری سکسٹی ڈیز کی گھرنٹی پہ لوگ وہ لیٹر لے کے پھر رہے ہیں رو رہے ہیں ان کے ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ کرے ہیں تو کلیر نہیں ہو رہے تو import کہاں پہ کھلی ہے سو ایک بہت بڑا backlog ہے اس وقت آپ درست فرما رہے ہیں یہ بات بھی اب چونکہ میں نمبر اس لیے کوٹ نہیں کرتا کہ یہ official نمبر نہیں ہے پر اگر میں کر دیتا ہوں دس ہزار کنٹینر کا ایک estimate ہے جو اس وقت بھی clear ہونا ہے تو اگر اتنا بڑا backlog ہوگا تو آپ کی باری اگر پانچ ہزار چونسٹھ ہے تو آپ کی باری بہت دیر بعد آئے گی سو obviously یہ بات بھی درست ہے پر کچھ backlog کی clearance ضروری اس لیے ہو گئی ہے کہ IMF میں اور WTO کے جو اہداف ہیں جو trade کے اہداف ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں at least اپنی essentials جو ہیں اس پہ ویسے ہی کھولنا پڑے گی ورنہ جو ملک میں آپ کو supply short falls ہیں اس سے inflationary impact بہت آرہا ہے دوسرا ملک بوستان صاحب جو چیئر مین صدر ہیں مین ایکچینج والے وہ کہتے تھے کہ پہلے کہ IMF کا ہو جائے گا معاملہ تو ڈالر بڑا سستہ ہو جائے اب وہ لگتا ہے شاید بتا نہیں 312 پہ چلا جائے گا تو یہ کیا معاملہ ہے تو دیکھئے نا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی ایک دم normality آ جائے گی ایک دم normality اس لیے نہیں آرہی کیونکہ backlog چیزوں کا بہت زیادہ ہے جب تک سسٹم میں سے وہ سارا اس کی پیداواری صلائیت سے ڈیٹرمن ہوتی ہے میں نے لارڈ سکیل کا ذکر کیا آپ کو معلوم ہے ہمارا agriculture کی بھی پیداواری صلائیت بہت اچھی نہیں تھی in the medium term بھی نہیں تھی crops بھی کچھ کام آ رہی تھی آنے والی کچھ crops بھی بہتر ہیں سو میں اب سمجھتا ہوں کہ دونوں سائٹ پہ موف کرے گا بہت زیادہ سونگ جو ہے اب شاید نہیں ہوگا پریشر ابھی رہے گا پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ لوگ یہ کچھ نہیں دیکھ ہیں 28.6 ارب ڈالر یعنی کہ تقریبا 29 billion ڈالر آپ نے جمع کرنے ہیں FY 24 میں رہے گا اس کا IMF کی امبریلا رہے گی آپ کے اوپر یہ سب چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو میں آپ سے گستگو کرتا ہوں بجلی یہ پچاس روک جائے گی یا یہ بھی ستر پہ جائے گی اس پہ کسی دن پروگرام رکھ لی جی میں آپ کو پاکستان کا لو ہنگنگ فروٹ اگری کلچر ہے تو پاکستان کا جو بڑھنے نہیں دے رہا ہمیں وہ بجلی ہے بجلی کو جب تک آپ سلسلہ ٹھیک نہیں ہوگا ڈالر پیکڈ ہے یپی پی پی مینٹ ہیں سو بہت مطلب یہ لیکن کازمی صاحب آپ لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب آگے سیاسی مسئلے ہوں گے الیکشن وغیرہ کی طرف جائیں گے تو اس سے انسرٹینٹی کم ہوگی تو شاید معیشت کو کچھ بہتری ملے یا پھر جس ٹائپ کے الیکشن نظر آ رہے ہیں اس میں پھر بھی صورت یہی رہے گی جن میں آپ کو بہتری لانی پڑے گی اور اس میں ایک چیز جو ہے جس کی سٹیبلیٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹن فیکٹر ہے وہ مجھے ہوتا وہ نظر نہیں آرہا جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر دیگر معاملات کے اندر بھی ہمیں کوئی نہ کمی نظر آتی رہے اور ایک نگران سیٹ اپ ہوگا پھر آگے الیکشن کی طرف بھی بات جانی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صورتحال سمودھ ہونے جائے گی تو ایک 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 پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا پش کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کسی طرح باہر سے لائی جائے تو ہم کسی وقت اس پر ڈسکاشن کر لیں گے ایک وہ چیز ہے وہ شاید تھوڑی سی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو نو ماہ میں کمپلیٹ کرنا ہے پہلے میں کہتا تھا پروگرام میں جائیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تئیسوہ پروگرام ہے آپ کا اکیس آپ نے انکمپلیٹ چھوڑے ہیں پچھلا بھی انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے شاٹ رن میں آپ کو تھوڑی سی سٹیبلیٹی ان دو چیزوں سے دکھائی دینا شروع کر جائے گی ٹھیک ہے وقت ختم نجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ تھا سر قازمی صاحب آپ بھی تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے آج پروگرام کو یہی پہ ختم کرتے ناظرین انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ